اسلام علیکم میورز آج میں آپ کے لئے پانچ مرلے کے اوپر یہ خوبصورت سا کارنر کا گھر لے کر آئے ہوں اس کا فرنڈ ایلیویشن اور اس کا سائیڈ ایلیویشن دیکھیں بہت ہی پیارا گھر ہے بہت ہی خوبصورت گھر ہے پانچ مرلے کارنر کے اوپر اس کو بنایا گیا ہے اس ویڈیو میں ہم اس کی تمام طرح ڈیٹیل دیکھیں گے جس میں ہم اس کی تمام طرح پلاننگ کو دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کے ورکنگ ایلیویشنز کو ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو بنانے میں کتنی کواسٹ آ دے گی آج کل ریٹس کیا چل رہے ہیں تمام طرح ڈیٹیل اس ویڈیو میں اس خوبصورت سا گھر کیا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو گینٹ تک میں نے ساتھ رہے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر کسی نے بنوانی ہو آرکیٹیکشورا پلیز ویڈیو پسند آئے تو آپ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں کانٹیکٹ ڈیٹیل میں نے دے دیا مال اور پاکستان دیزائن کر رہے ہیں آپ کا کسی بھی سسائٹی میں کسی بھی سائز کا پلوٹ ہو تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آج ہم یہ خوبصورت سا گھر ڈسکس کرتے ہیں ویورز ون بئی ون سب سے پہلے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کی پلیننگ سے یہ ہے ویورز اس کا گراؤنڈ فلور کا پلین اس کا فرنٹ جو ہے وہ فورٹی فائی فیٹ ہے بیک جو ہے وہ سک اس کے پر گراؤنڈ فلور پہ بنایا گیا ہے کانٹر کا گھر ہے مین گیٹ ویکٹ گیٹ فرنڈ پہ لون پانچ فورٹ نو انچ کا کار پورچ ایک گاڑی ایزیلی کار پارک ہو سکتی ہے ڈرائنگ روم اس کے بعد ٹی وی لاؤنڈ سے اس کو بیم ڈال کے لیدہ کیا گیا ہے اور چاہیں تو رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں تو رینٹ آؤٹ کے لیے سٹیر لابی کی پرفیک کنڈیشن ہے وینڈیلیشن بڑی خوبصورت سی ہے ان ریگلر سائز کو ایسے ٹ ٹی وی لاؤنڈ دو بیڈرومز ہیں بیک پہ بیڈ نمبر ون اس کی ڈیمنشن اس کا بات کچن اوپن کچن ہے دونوں طرف کاؤنٹرز ہیں چاہیں تو اس طرف سینٹرنس دے کے کاؤنٹر کو اس طرف ایل شیپ میں بنا سکتے ہیں بیڈ نمبر ٹو اس کا ٹیچ بار بیک پہ پانچ فورٹ دس انچ کی گلی ہے اس طرف جہاں وہ تین فورٹ نو انچ کی گلی ہے تو یہ ہے ویورز گراؤنڈ فلور کا پلان بڑائی خوبصورت سا اور دو بیڈرومز ہیں وہ بیک پہ پ بنائے گئے ہیں سائٹ پہ فرنٹ پہ بھی ٹیرس ہے تو تین ٹیرس آپ کو مل رہے ہیں اس کے بعد خوبصورت سا ایک بڑا ہال ہے سٹیرز کے اوپر سٹیرز ہیں کچن کو یہاں سے نکال کے کچن کو اس جگہ پہ لائے گیا ہے سیم کچن ہے اس کو بھی آپ ایل شیپ میں بنا سکتے ہیں اوپن کچن ہے یہ خوبصورت سا بیم ڈال کے ایک لابی بنائی گئی ہے اس میں دو بیڈرومز کنیکٹ ہیں بیڈ نمبر ون اس کی وارڈروب اس کا اٹیچ بات شعور ایریا بیڈ نم اور دو ہی جو ہے وہ فرسٹ فلور پہ ہیں تو انڈیپینڈنٹ فیملی یونٹ ہے فرسٹ فلور آپ اپنے پاس رکھیں گراؤن فلور آپ رینٹ آٹ بھی کر سکتے ہیں ڈیمنشن وغیرہ ساری منشن ہیں یہ اس کا فرسٹ فلور کا پلان ممٹی فلور کی بات کریں تو سٹیرز کے اوپر سٹیرز ہیں اور جسٹ ایک روم بنایا گیا ہے سٹیر کیس اور ایک بات ہے چاہیں تو اس کو سرمیٹ روم بنا سکتے ہیں تو چھوٹی سی یہ ممٹی بنائے گئی ہے باقی یہ سلوپس ہیں ٹی ورکنگ الیویشن یہ سائٹ ورکنگ الیویشن اس میں کیونکہ یہ لیوالز اور ڈیمنشن مینشن ہوتی ہیں ہائی ٹیمنشن ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی تمام تر ڈیمنشن اس میں مینشن ہوتی ہیں جس کو دیکھ کے گریس سٹرکچر آپ کا ریڈی کیا جاتا ہے پہلے بریک ورگ ہوتا ہے پھر اس کا پلاسٹر بغیرہ کرتے ہیں کچھ ڈیمنشن آپ کو پلان سے ملتی ہیں لیکن موسٹی آپ کو جو ڈیمنشن ہیں وہ اس ورکنگ الیویشن سے ملتی ہیں تو د فرنڈ کا 3 ڈی ایلیویشن ہے یہ فرنڈ کا 3 ڈی ایلیویشن ہے اور یہ جو ہے اس کا سائٹ کا 3 ڈی ایلیویشن ہے جب ایک بار آپ کا گری سٹرکچر ریڈی ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس ایلیویشن کی مدد سے جو ہے وہ آپ فنشنگ کرتے ہیں اس میں آپ چاہیں تو کلر کمیلیشنز چینج کر سکتے ہیں ٹائلنگ چینج کر سکتے ہیں ڈیزائن چینج کر سکتے ہیں یعنی آپ کا گھر بننے کے بعد کیسے دیکھے گا آپ پہلے ہی ڈیفرنٹ ر ممٹی کا گھرڈ ایریا ہے ٹوٹل اٹھائیسو گھرڈ ایریا ہے اس کا گری سٹرکچر ریٹ کی بات کریں تو تیس سر پہ تقریباً لیبر ریٹ آپ کو پڑے گا اگر آپ خود بنا رہے ہیں گری سٹرکچر کی کوسٹ آپ کے سامنے آگئی پھر اپروکسیمیٹلی فنشنگ بھی ہے اگر آپ اچھی نورمل خود رہنے کے لیے فنشنگ کر رہے ہیں تو تقریباً اتنی ریٹ فنشنگ کا ہوگا اور اتنی کوسٹ جو ہے وہ فنشنگ پہ آجائے گی تو ٹو مینیم برگ الیکٹر فکیشن تمام طرح سیسری وغیرہ شامل ہیں لیکن یہ وہ ریٹ ہے اگر آپ خود اپنا گھر بنا رہے ہیں اگر آپ کسی سے بنوار رہے ہیں ان کا پروفٹ مارجن آپ کو اس کے اندر ایڈ کرنا ہوگا تو آپ کو بجٹنگ پوائنٹ آفیو سے کنسٹرکشن کاسٹ سامنے آ جائے گی تو یہ ہے ویورز اس کا کنسٹرکشن کاسٹ ایسٹی میٹ اور یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو ویورز پانچ مرلے کا ایر ریگولر گھر خوبصورت سا اس کا ڈی